ریڈ کلر کا آئی میکپ لکھ بہت خوبصورت لگتا ہے اور جب موڈلز کے اوپر یہ لکھ کر رہے ہونا تو بہت ہی زیادہ درین آئی میکپ لکھ بھی آتی ہے اور اس کے ساتھ اگر آپ میوڈ کلر کے لپسکس لگا لینا تو آپ کی میکپ لکھ کو چار چان لگ جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے اپنی آئیز کو پرپیئر کر لیا ہے پرائیم کر لیا ہے ایبرو شیپ بھی بنا لیا ہے اور اپنی آئیز کو کنسیل بھی کر لیا ہے اور پاوڈر سے سیٹ بھی کر لیا ہے تو یہاں پر جو ہے نا وہ ایک اتنی امیزنگ آئی میکپ لکھ میں کریئیٹ کرنے والی ہوں نا کہ بہت ہی ایزی ویہ میں میں آپ کو وہ سکھانے والی ہوں اچھا یہاں پر جو برشز تھے میں نے آلرڈی آپ کو اس کے پرائیزز منشن کر دیئے تھے ان کا ایک تو ریویو بھی ہو جائے گا چیک بھی ہو جائے گا کہ ان کی قوالیٹی ویسے تو میں دیکھنے میں کہہ رہتی بہت ہی اچھی ہے یوز کرنے سے بھی پتہ چلی جائے گا سو یہ جو ہے ٹوٹل میرے پاس سکس آئی برشز ہیں جو کہ میں یوز کرنے والی ہوں سب سے پہلے مجھے بلیک کلر جو ہے اس کے ساتھ اپنی آئیز کو ڈیفائن کرنا ہے کس طرح سے کرنا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور کونسا آئی میکپ برش میں یوز کر رہی ہوں اس کے اوپر میں نے جو ہے وہ جیٹ بلیک کلر لیا ہے اور میں نے اس کے ساتھ ایک شیپ بنانی ہے اپنی لائک جو میں نے ایک اس کو بلیک کلر سے جو ہے نا وہ ایک شیپ بنانی ہے یہاں پر جو ہے میں نے سٹارڈ کر دیا ہے اسی برش کے ساتھ بلیک کلر لیا ہے اور میں نے اپنی ایک شیپ بنانی ہے آئی کی اور اس کو جو ہے وہ میں بلینڈ آؤٹ کرتی چاہوں گی براؤن کلر کے ساتھ سو یہاں پر جو ہے یہاں تک اس طرح سے ایک شیپ آپ نے بنانی ہے کیونکہ میں یہاں پر کٹ کریس میکپ لوگ کرنے چاہ رہی ہوں اور جو میرا بلیک کلر ہے اس کو میں نے انٹینسیفائے کرنا ہے بہت ہی زیادہ اب یہاں پر میں نے دوسرا ایک بلینڈنگ بریش لی ہے اور ڈاک براؤن کلر لے کر میں نے اپنے بلیک کلر کا جو میں نے ایک لک آئی کی کریئیٹ کی تھی نا اس کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اس کو بلینڈ آؤٹ کر دینا ہے اور بلینڈنگ ہمیشہ یاد رکھئے کہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کی آئی میکپ لک میں اگر آپ اپنے آئی شیڈز کو بلینڈ نہیں کر دینا تو وہ پھر ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے کلر صرف پڑے میں اب کیا ہوا جب میں نے براؤن کلر کے ساتھ اس کو بلینڈ آؤٹ کیا تو میرا جو بلیک کلر تھا وہ کہیں نہ کہیں دب گیا تھا تو میں نے اگین ریفرش کیا اپنے بلیک کلر کو اور براؤن اور بلیک دونوں کو بہت اچھے طریقے سے بلینڈ آؤٹ کر لیا اب یہاں پر میں کٹ کریز کرنے لگی ہوں اپنی جو آئی میک اپ لوک ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں نے یو کین بی کی فاؤنڈیشن دی ہے اور کٹ کریز کے لیے ایک کنسیلر برش ہوتا ہے جو کہ جس کی شیپ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ جو ہے میں نے بڑا نیٹلی اپنی کریز کو کٹ کرنا ہے یعنی 75% تک جو ہے نا وہ میں نے اپنا جو کریز ہے نا اس کو کٹ کر لینا ہے اور پھر میں اس کو اگین براؤن کلر کے شیڈ کے ساتھ اچھے طریقے سے بلینڈ آؤٹ کروں گی سو یہاں پر آپ نے اس چیز کا بہت ہی زیادہ دھیان رکھنا ہے کہ اپنے جو آپ نے کریز کو کٹ کرنا بہت آرام آرام سے سٹوکس میں آپ نے لائک ایک آوٹلین بنانی ہے اور پھر اس کو فیل کرنا ہے ایک دم سے بھی آپ نے اپنی جو کنسیلر ہے اس کو نہیں لگا دینا ورنہ آپ کے جو پہلے والے شیڈ ہیں وہ خراب ہو جائیں گے اب یہاں پر آپ نے کوئی سا بھی لوس پاوڈر لے لینا ہے ایک اور میں نے برش لیا جو کہ بلینڈنگ برش ہی تھا اس کے ساتھ میں نے پاوڈر کے ساتھ اپنی جو اس کو کٹ کریز کو سٹ کیا اب میں یو کین بی کے پیلٹ میں سے ریڈ کلر جو ہے نا وہ میں لینے والی ہوں ایک برش پر اور میں نے کیونکہ ریڈ کلر کا آئی میکپ لوگ کرنا ہے سو یہاں پر میں نے ریڈ کلر جو ہے وہ اچھی طرح سے اپلائے کر دیا ہے اپنی آئیس کے اوپر اور اگین جو ہے میں نیچے جو ہے آئیس کے بلیک کلر لگا رہی ہوں اور اس کو میں بلینڈ کر دوں گی براؤن کلر کے ساتھ سو یہاں پر یہ آئی تھنک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اچھا یہاں پر میں تو ریڈ کلر کے ساتھ کر رہی ہوں نا اورنج کے ساتھ گرین کے ساتھ لو کے ساتھ پوپل کے ساتھ یہ آپ پر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اچھا یہاں پر میں چنکس بھی اپلائے کیا سب سے پہلے گلیڈر گلو لگائی اور پھر میں نے چنکس لگا دیا اب اپنی آئیس کو جب آپ نے بڑا دکھانا ہونا آپ ہمیشہ اپنی آئیس کے اندر وائٹ لائنر لگاتے ہو جب اپنے آئیس کو چھوٹا دکھانا ہے تو بلیک لائنر جو ہے وہ اپلائے کرتے ہیں بلینگ بھائی نادیا سین کا میں نے مسکیرا لگایا کیونکہ لائشز اپلائے کرنے سے پہلے مسکارا اپلائے کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ پھر الگ الگ آپ کو ڈبل ڈبل نظر آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ مسکارا اپلائے کرنے سے آپ اپنے لیشز کو اور آپ کی فیک لیشز کو اگر آپ کمبائن کرنے تو یہاں پہ میری آئی میکپ لک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ایزی میں 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 نے جو ہے وہ آپ کو سکھایا کہ ہاپ کٹ کریس میکپ لک اس طرح سے کرتے ہیں آپ کی کوئی سکرانے کیا آپ کو روک کرنے کیا